مرشد صحابہ اسلام کی عزمت کے بنارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں چاند سے پیارے ہیں صحابہ وہ چاند جو روشن ہوا پتہا کے افق و بر وہ چاند جو روشن ہوا پتہا کے افق و بر وہ چاند کے تاوند سے تارے ہیں صحابہ دعوتِ خطاب پیش کر رہے ہیں خطیبِ پاکستان وائدِ کشلحان حضرتِ علامہ مولانا کاری عمیر رشید صاحب نو کیوں تشریف لے ون اور اپنا خوبصورت آواز انتا سنال سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے عنوان نال خوبصورت خطاب سنان الحمدللہ والمدہللہ والعزتلللہ والعزمتلللہ والعزمتلللہ اللہ علیہ الہیبتلللہ اللہ علیہ الہی لما یزل ولا یزال حیل قیوما سمیعا بسیرا شہادت واللہ لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو ولا مشیر لہو وَلَا وَالِدَ لَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَلَا قُفْ وَلَا وَلَا مَعْبُودَ لَهُ وَلَا مَسْجُودَ لَهُ وَلَا مُنَلَا اللَّذِي يَرَّفَ أَعُلِيَاءَهُ غوائل الدنیا وَآفَاتِهَا وَكَشَفَ لَهُمْ أَنْعُيُوبِهَا وَعَورَاتِهَا فَأَلِمُوا أَلَّهُ يَزِيدُ مُلْكَرُهَا عَلَا مَعْرُوفِهَا وَلَا يَفِي مَرْجُوهَا بِمَخُوفِهَا لَا يَخْلُو سَفَوَهَا أَلْشَبَائِ بِالْقُدُورَاتِ وَلَا يَلْفَقُ سُرُورُهَا وَلَا يَفِي مَرْجُوهَا وَلَا يَفِي مَرْجُوهَا وَسَنَدَنَا وَنَبِي يَلَا وَمُرْشِدَنَا حَادِيَلَا وَمَحَدِيَنَا سَيِّدَنَا نُورِنَا وَمُنِيرِنَا وَأَنْوَرِنَا وَلَطِیفِنَا وَأَلْطَفَنَا وَجَمِيلِنَا وَأَجْمَلَنَا وَتَبِي بِنَا وَأَطِيَبَلَا وَحَسِينِنَا وَأَسَلَلَا وَشَبِي رِنَا وَأَشْبَرَنَا وَقَمِلْنَا وَأَكْمَلَنَا أَجْغَدَ لَا عَلْوَرَنَا آلَانَا أَوْلَانَا عَرَفَانَا وَمَعُلَانَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وعلى آلِهِ وصحبِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِيمِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَأَعْوَا وَقَالَ تَعَالَا فِي سَانِ حَبِيْبِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام حضرات محبت نال زوق دے نال عقیدت دے نال اکدیزات دروشری پڑھو ماشاءاللہ کوئی زبان خموش نہ رہے یار اتنا بڑا مجمع ہے مسجد دی فضاء موتر ہو جائے ماشاءاللہ بلند آواز دے نال اللہم سلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُونِكَ وَسَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ سَنَاگُو پَتَّ پَتَّ خُدَ آیا دَمْ بَدَمْ تِرَا سَنَاگُو پَتَّ پَتَّ آیا دَمْ بَدَمْ تِرَا یہ زمینوں آسمان تیرے یہ موجودوں آدم تیرا جو تیرا کھاکا تیرے شکوے کرے مولا تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا نہ کبیرات ہوتی نہ دل جگ مگاتا نہ پیدا اگر شاہِ عبرار ہوتا خدا نے بہاروں سے دنیا سجائی تبی ذات آقا کی تشریف لائی اگر پیدا کرتا نہ آقا کو اللہ نہ یہ فرش ہوتا نہ عرش مولا انتہائی قابل صد احترام معزز دوست اور بدرگو عزید بھائیو نوجوان ساتھیو اجدہ ادیم الشان پرگرام وڈیس مسجد دا سالانہ پرگرام ہے مصطباد انشاءاللہ خطبہ حضرات سناخان حضرات اپنی حاضری پیش کرنگے اور بالخصوص آخر دے اندر آئیدے سڑے اس پروگران دے مہمان خصوصی میرے مشفق و مربی اسزاد محسرم حضرت مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیدہ روحانی اور وجدانی علمی بیان ہوگا انشاءاللہ میں بڑے اختصار دن آل چند میٹ دی حاضری گوش گزار کرنگا اللہ رب العزت اسر سبتی حاضری نے اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرماؤ مجمع ماشاءاللہ مسجد کافی بھر گئی ہے لیکن تُسا لوگ بڑے بازوک بیٹھے ہو تھوڑا جا اپنا زوک دا مزہرہ کرو محبت نال مل کے کہو سبحان اللہ ماہِ ربی دا مہینہ ہے اور اس وقت مسلمانان اسلام ہر آدمی اپنے انداز دے اندر ماہِ ربی منارہ ہے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس کائنات دے اندر آن دی آمد دی خوشی کر رہا ہے بلادتِ باسعادتِ حوالِ نال کانفرنس پرو گرامات دن رات شماعت کر رہے ہو میں انشاءاللہ ملادیاں دو جھلکیاں دے کے میری حاضری مکمل ہو جائے گی ماشاءاللہ 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 حضرات علماء کرام تشریف لہوں دے رہنگے مجتوجہ فرماؤ ماشاءاللہ وقت آیا کہ آقا انامدار صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے اندر آرے ہیں گویا کہ میں اپنے ذوق دے اندر ارض کرداؤں میرے اللہ نے آسمان و زمین کائنات نظام جس انسان وستے بنایا جس انسان دی خدمت دے اندر لگایا آقا علیہ السلام دی آمد تو قبل اے حال ہے کہ انسان دنیا دے اندر آندہ اپنا مقصد بھل گیا صرف دو باتاں کہ او وقت ہے شرف شرف چند لمحے چند گھڑیاں توجہ توڑی پوری میری طرف ہوئے گی کہ ایک وقت ہے کہ انسان نوں انسان بن کے زندگی گزارندہ پتہ نہیں ہے گویا کہ رب دی زمین بولی ارض کی تیلام العالمین ساری کہنات دسردار جس انسان نوں بنایا آسمان اور زمین دا ندام جس انسان وستیں بنایا میری اللہ ساری کہنات دا درہ درہ جس انسان دی خدمتیں اندر لگایا عرشوال 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 عاد شنسان وستیں لال فرمایا وَلَكَدْ قَرْمْ نَابْنِ آدم اے اللہ حضرت انسان دی خدمت واسطہ ساری قینات دہ جو ندام بڑھایا گویا کہ لوگوں میں لا آگیا اللہ دی زمین اللہ دی سامنے رکھتی جا کر دی جیسے مقشد واسطے انسان دی خدمت واسطے بڑھایا ہی انسان لو دیڑے مقشد واسطے دنیا دی اندر بیجیا ہی میرا اللہ انہیں انسان نے گناہ کر کر کے انہیں انسان نے زیادیاں کر کر کے زمین جا چپا چپا گناہ دینا لسیا کر ریا لوگوں میرے اکھ دی ولادت پہ لے اوے لائیا زمین اللہ دی بارگادی اندر التی جا کرے عرشہ مالیا جیسے دی خدمت واسطے سن بڑھایا انسان تیری عبادت بھل گیا میرا اللہ ہونہ حکم ہو جائے اجادت ملے میں پھٹ جوا انسانیتنوں اندر لے لما میرے اللہ دا عثمانہ کے عرشہ مالیا انسان تا دنیا دی اندر آون دا مقصد بھل گیا اوہ کینہ تا لیو اوہ ویلہ آ گیا میرے اللہ نے فرمایا اوہ میری زمینہ اوہ میرا عثمانہ اوہ میری کینہ دن داما تو نا پتہ نہیں میں آخر دین اندر ایک اپنا مابوب بھیجنا ہے جیسے دی خاطر میں آسمان بنایا جیسے دی خاطر میں زمین بنایا جیسے دی خاطر دریات پہاڑا دا ندام بنایا جیسے دی خاطر جناب آدم نو نبوت ملیے جیسے دی خاطر ابراہیم خلیل اللہ نو مقام ملیا جیسے دی خاطر نو نجی اللہ نو عدد من عظمت ملیے جیسے دی خاطر اسمائیل زبیح اللہ نے قربانیاں دیتیا جیسے دی خاطر موسیٰ قلیم اللہ نو مقام ملیا جیسے دی خاطر سروح اللہ نو عظمت ملیے اللہ نے فرمایا میری زمین ٹھہر جا اوہ میرا عثمان ٹھہر جا اوہ ویلہ آگیا اوہ وقت آگیا اوہ میرے خلیل دی دعا دا قبول ومن دا ویلہ آگیا جیڑا میرا خلیل میرے کلپیا منگ دے ربنا بابا سفی میرا زولا اوہ یر شاوالیا تائیں میرے کلو امتحانات لینے تائیں میرے کلو ادمائشان لینے تائیں من بڑے بڑے امتحانات اندر اجمایا مولا کریمہ مولا کریمہ تباہ میرے خلیل جیڑا انام منگیا میرے خلیل جیڑا توفہ منگیا میرے خلیل جیڑا انام منگیا فرمایا اوہ لوگو میرے سارے خزانیاں دی اندر اکو میرا مابوبا جیڑا میں خلیل لو انام اتا فرمایا ہے کہ سب سے آلا وہ آلا غمار نبی ایسا را پا او جا لا غمار نبی رام تے حق تعال غمار را نبی جس کا کو نینے میں کوئی سانی نہیں جس کا کو نینے میں کوئی سانی نہیں ہے وہ جگ سے نیرا ہمارا نبی عاشق میرے نال مل کے پڑو ہے وہ جگ سے نیرا را ہمارا نبی یا مینا قدل را ہمارا نبی عاشیوں کا سہا ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلق آئے گا اب قیامت تلق ہے ہمارا نبی ہمارا نبی یا یا ایوہ اللہ یا 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 رسول اللہ علیکم جمعیہ میرا اللہ تیرا خلیل کیا منگ دائے رب فرمان دائے لوگو میرے خلیل میرے کو لوگو منگیا جڑا میرے خزانیں دیں اندر کلہ ہکو محمد ہا اور لوگو عرض کرداؤنا اپنی قسمت ناز کریہ کرو میرے اللہ نے اپنا مابوب توانتے میں نتا فرمایا اپنا پیارا نبی اپنا پیارا مابوب تائنتے میں نتا فرمایا اوگنا تالیو میں عرض کرداؤنا اللہ دے سارے احسانات ایک پاسے پر کلے مابوب نبی دی امت دیں اندر آجانا اللہ دے احسان ایک پاسے اور میرے رب نے جس وقت اللہ دے خلیلنو اے انام اتا فرما دیتا انام مل گیا تو میرے رب فرمایا او مومنوں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ ساری دی ساری انسانیت اگر وسی میں دانڈی اندر جمع ہو جائے ساری دی ساری انسانیت ساری دی ساری مخلوقات میرے کو لو منگنا شروع کر دے وے اللہ فرماین دے ہر مخلوق اپنی مرضی مطابق منگے ہر مخلوق اپنی خیشات مطابق منگے اللہ فرماین دے سب نو عطائی کرانگا سب نو دیندہ ایجاوانگا او لوگوں دی منتو بات رب فرماین دے ساری انو دی منتو بات میرے خزانیاں دی اندر اتنی کمی بھی نہیں ہوں دی جتنی سمندر دی اندر سوئی ڈبوئی جائے او سو سوئی دے نکے دی اندر جتنا پانی لگ دائے اللہ فرماین دے میرے خزانیاں دی اندر اتنی کمی بھی نہیں آئی مسلمانوں مڑ میرے تخیر آدھائے اللہ پاک دے خزانے بڑے وسیل اللہ پاک دے خزانیاں دی اندر کمی کئی نہیں آسمان بنایا خزانے وسیل زمین بنایے خزانے وسیل سونا وجود تا فرمایا خزانے وسیل سوڑی جوانی اتا فرمایی خزانے وسیل اللہ پاک نے ہر انسانوں نوازیا خزانے وسیل لیکن میرے اللہ نے جڑا اپنا مابوب سارے خزانیاں دی اندر بنایا اکو محمدہ ادھے نال دا میرے اللہ نے نا بنایا ادھے نال دا میرے اللہ نے فرمایا اوہ ایمان والو قرآن والو اسلام والو دین والو جڑا میرا محمد کلہ ادھے نال دا ہور میرے خزانے دی اندر یہی کئی نہیں ایمان والو قرآن 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 وال خزانیہ دینڈر اے محمد کاللہ جڑا میں مومنانوں عطا فرمایا ہے یوں تو سب انبیاء کے اوہتے بڑے ہیں لیکن آقا آقا منصب جڑا ہے وہ امام سفی انبیاء ہے وہ امام سفی انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے آؤ ہے دی صاحب کی دی بات کتنا رتبہ بڑا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سونا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سونا ہے شرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے میرا عقیدہ میرے اکابرین دا عقیدہ میرے علماء دا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ ہر مسلمان دا عقیدہ ہر سنی دا عقیدہ ہر بڑے دا عقیدہ ہر جماعت دا عقیدہ ہر مسلمان جماعت دا عقیدہ کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سونا ہے شرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے تُسا تھکے بیٹھے ہو اجے ہو رولم آمنل اور وازونل میری حاضری مکمل ہو گئی حضرت والا آخری بات صرف احرض کر رہاں کیونکہ میری عادت باعمل سازدہ شگیر داں حضرت میں عمل بھی گل نہ کراں میرا بیان مکمل ہو گئی آکیا ارشن والیہ اے تیرا عصانے محبوب نبی دا امتی بنا جائی ارشن والیہ اے تیرا عصانے پاک نبی دا کلمہ تا فرمائی ارشن والیہ اے تیرا عصانے جو کہ گزرے دور دیندر اپنے محبوب دا نام لین والا بنا جائی لیکن ایمان والو حضرت مفتی صاحب ہر بندہ پاک نبی دی محبت دیندر اپنے انداز دیندر اظہار کردہ محبت دا ہر بندہ اپنے انداز دیندر شکر ادا کردہ میاکیا اللہ دا قرآن تو دسا ہونا اصا اس نعمت دا شکر کی میں ادا کران نعمت تو بڑی ہے عصان تو بڑا ہے اس تو بڑی تو خوشی نہیں ہے لیکن میرا اللہ اس نعمت دا شکر ادا کی میں کران اس نعمت دا شکر کی میں ادا کیتا جائے میں کچھ نہیں کہندہ ہر بندہ اپنے انداز دیندر اپنے ذوق دیندر شکر ادا کردہ میں کہا رب دا قرآن تو دسا فرمایا میرا معبوب آپ الان فرما ان کون تم تو حبون اللہ فتبیونی یحبب قوم اللہ اللہ نے فرمایا او قرآن دے طالب 葉 عام دھساما جنعمت دا شکر کیمیں ادا کرنا ہے عام دھساما جے پاک نبی دینا نشبت دا تقاضہ کیا ہے عام بتاو پاک نبی دادا ملکی میں پکڑنا ہے عام بتاو جے پاک نبی دیگا عام عام !. عام محبت رسول کہیں دے دل دیں اندر ہے اللہ نے فرمایا میرا سوڑا آپ علال فرما جیڑا پندہ چاندہ ہے اور رب دا بڑھنوانے اللہ او دا بڑھنوانے فتح بھیوں نے اللہ نے فرمایا میرے مابوب دی گال مننا تیرا کم میں یو حبیب کو ملا تیرے نال محبت اعلان کرنا رب غفار دا کم میں کل مکمل ہو گئی میرا اللہ ہر بندہ دا و دے جے میں نبی دا غلامہ ہر بندہ دا و دے جے میں نبی دا شکاں اور بات دین نرشک کوئی نہیں جنہوں کلمہ نبی دا ملیا جنہوں نماز نبی دی ملی جنہوں دین نبی والا ملیا جنہوں قرآن نبی والا ملیا جنہوں اسلام نبی والا ملیا جنہوں طور طریقہ زندگی گزارندہ نبی والا ملیا او لوگو اللہ دی بہت بڑی نعمتیں میاں کیا میرا اللہ آخری بات اے میں انا لوگانوں دس کے جازت چاریاں اے بتا اتباق کمیں کرنے ہیں گال نبی دی کے میں مننے ہیں غلام نبی دکے میں بننائے عاشق نبی دکے میں بننائے اللہ دو قرآن بولیا جڑی گال دا ہکم میرا مابوب دے وے ما آتاکم الرسول جڑے کم دا ہکم میرا مابوب کرے جڑی چید میرا نبی دے وے فخوزو مڑ بہانے بازی نہ کریں پیا وات بلادری نوویچ نہ لے کے آمیں وات رسم و رواج نوویچ لے کے آئیں جلے میرا پاک نبی گال جڑی دے وے جڑا حکم دے وے تیرا کم میں انو من لمنا تے جڑی گال تو میرا مابوب منہ کر دے وے وما آنا حاکم آنو گھو فلتہ ہو میرے اللہ نے فرمایا جڑی گال تو میرا مابوب روک دے وے رک جائیں او میرا اللہ یہ تیرے مابوب دے گال من لانگا تیرے مابوب جڑی گال تو منہ کرے گا میں رک جاواں گا میرا اللہ پھر کیا ملے گا اللہ دا قرآن بولیا پاک نبی دا فرمان بولیا او قرآن و حدیث دے تالے بلما آ تاریخ اسلامی اٹھا جنا لوگا نے پاک نبی دی گال من لیں جنا لوگا نے پاک نبی دی پیروی کری انہا نو اینج پڑا وانگا جمیں اب سے دیکھا لے بلال نو نوازیا رب فرمین دے رنگ نہیں وے کھانگا نسل نہیں وے کھانگا نسب نہیں وے کھانگا مال نہیں وے کھانگا دولت نہیں وے کھانگا جڑا میرے مابوب دا غلام بن جائے گا لیکن غلام انج بنے کے جناب والا تیرے جسم دے حرارو دو تو پتا چلے تیرا چہرہ پاک نبی والا پتا چلے غزور دا غلامیں تیرا لباس نبی والا پتا چلے نبی دا غلامیں تیرا اخلاق نبی والا پتا چلے نبی دا غلامیں تیرا رسم و رواج تو ہٹ کے زندگی گدارندہ طریقہ نبی والا تیری خوشی تے غمی نبی والی تیرا کھامنا تے پیمنا نبی والا تیرا اٹھنا تے بیٹھنا نبی والا تیرا سونا تے داگنا نبی والا ہر گھڑی ہر آل ہر سبت ہر شاہ نبی والی بنا پھر میرے اللہ دا اعلان فرمایا نبی دا غلام بنے گا خالی زبان دینال عملی توڑتے خالی زبان دینال نہیں خالی دعوے دینال نہیں میرا اللہ پھر کیا ملے گا اللہ فرمائیں دے اوہ بندہ میرا وعدہ ہے جے غلام نبی دا بندائیں گا اوہ شبکتیں موت نہیں دے وانگا جدن تیں جنت دی بشارت نہیں سنا دے وانگا غلام نبی دا بن جائیں گا اوہ لوگو میرا درد دل ہے جوانو سمجھو بزرگو سمجھو بچو سنو اج نبی علیہ السلام دا نام لینا نعرہ لگانا عشق دا دعوی کرنا اس بات دی اندر کوئی شک نہیں ہے نہیں ہے اختلاق نہیں ہے احتراغ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن آا عقیدہ بنا بجدان بنا نظریہ بنا سوچ بنا فکر بنا اگر نبی دی محبت دی اندر موت قبول ہے یقین تا ہوئے گا نبی دی محبت دی اندر پہلے فجر قبول کر جور قبول کر اشر قبول کر مغرب قبول کر عشاء قبول کر پانچ وقت دی نماز قبول کر نبی دی محبت دی اندر پھر تیری اکھ نہ محرم دی اندر نہ دیکھے تیرے مبائر دی اندر گاندھ نہیں ہونا چاہیتا اگر واقعہ تن غلام ہے تیرا چہرہ مصطفیٰ والا تیرا لباس حضور والا تیری چال حضور والی تیری ڈھال حضور والی تیرا سونا تیرا جاغنا تیرا اٹھنا تیرا پیٹھنا تیری ہر گھڑی ہر آن ہر صبح ہر شام نبی والی ہوئے تو دور آرہے ہیں تیرا چہرہ دیکھے تیرا لباس دیکھے تیری چال دیکھے تیری دھال دیکھے تیری گفتار دیکھے تیرا انداز دیکھے تیرا کردار دیکھے دورو پتا چلے زبان نال دسندی لوڑنا پوے دیکھ کے پتا چل جائے نبی دا غلام آرہا ہے کیا ملے گا اگر ایک ہی غلامی کرے گا ممبر رسول سے بیٹھ کے بڑی ذمہ داری دنال عرض کر کے جامعہ موتہ فرشتہ بات بچائے گا جنتہ فرشتہ پہلے آئے گا یا آیت ہن لفصل مطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیت مرضی یا فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی ادھر ادھر جس ہمیں جو روح پر باد کرے گی ادھر جنتی زیارت ہو جائے گی نبی دا فرمان اگر زندگی گزار کے حضور دے پری کے دنائے گا ذمہ داری دنال کل ماسر دا دن ہوئے گا میرا آقا عوضے کوسر دے خود کھرا ہو کے آپ فرمان کے لوگ کو ہٹ جاؤ میرا غلام آرہا ہے عظم لے کے جا اے جان میری نہیں جان میری میری جان دی جان خضور توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان خضور رب ویکھیا نہیں بس سنیا ہے لوگو اللہ پاک دی پیچان خضور چنگ امل ایمان دا جز یارو در اصل ایمان خضور زندگی باقی ملاقات باقی وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالم